اللہ حرمان الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہماری اس پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے پریپریشن آف دی تھن اینڈ تھک بلڈ سمیرز فار بلڈ پروٹوزون انٹو میسٹیک انیمنز اور آج کی یہ پریزنٹیشن لائف سٹاک اسسٹنٹ ڈیپلومہ کا جو کورس ہے ویٹنی پیلسٹالوجی پیرا ون زیرو ٹو اس کے لیے ہے میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر آیاز اور ہم تولستان جنسٹی آویٹنی انیمل سائنسز سے بات کر رہے ہیں اچھا ڈیر سٹوڈنٹس اس کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ سب سے پہلے ہے لائب کوٹ آپ کا فیس ماسک اور ہینڈ گلوز کیونکہ خون کو یا بلڈ کو جو انیمل سے آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے اور پھر جو ہمیں لائب میں جو چیزیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے سلائیڈز اور جیمزہ سٹین اور اس کے علاوہ نیڈل اور ایک عدد ہمیں میکروسکوپ چاہیے اور جو انیمل کو جب ہم نے پریپیر کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا سب سے پہلے ہے اور کنٹرول کرنے کے لیے اس کو آپ کیٹل کرش کا سہارہ لے سکتے ہیں تاکہ ہم جوگلر وین سے اس کا بلڈ حاصل کر سکیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام فیلڈ میں جب آپ نے کسی اینمل کا بلڈ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے تو اس کو کس طرح رسٹرین کرنا ہے پراپرلی تاکہ اس کے جوگلر وین سے بلڈ کو کلیکٹ کیا جائے دیکھنے اس میں فیس ماسک اور لائب کوٹ اور گلاوز یہ تمام چیزیں اس میں تمام ضروریت پوری کی گئی ہیں یہ جب آپ جوگلر وین کو جو کہ گردن کے ساتھ اور نیچے جو برسکٹ ہے وہاں تک جاتی ہے تو اس کو جب آپ پریس کریں گے ہاتھ سے یا انگوٹھے سے تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اور جب ہم یہ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو کسی وائل کے اندر یا ایڈی ٹی والی ٹیوب کے اندر یا سرنج کے اندر ہم بلڈ کو رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو اور اس کو آگے لائب میں لے جانا آسان ہو جب شیپ اینڈ گوڈ کو بلڈ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ایریا جہاں سے جوگلر وین گزر رہی ہوتی ہے اس کو ہم شیو کرتے ہیں یا اس کو کلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ انگوٹھے کا وہاں پہ پریشر دیں گی ہلکا سا تو جوگلر وین وہاں سے نمودھار ہو جائے گی اور آپ کو سرنج سے بلڈ لینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بلڈ لے رہے ہیں جگلر وین سے انڈیفرنٹ انیمل جس میں کیٹل بفلو وغیرہ شامل ہیں اور بعض دفعہ انیمل جو صحیح طور پر کنٹرول نہیں ہوتا یا زیادہ عام طور پر وشیس ہوتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے تو اس کی ہم تیل وین سے بھی ہم بلڈ لے سکتے ہیں اور پھر جب ہم بلڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو پراپرلی ایک جگہ پہ رکھ کے یا اس کو ہم لیب کے لیے کیری کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ لیب میں بھی یہی ہم جو پروٹیکٹیو کلوڈنگز ہیں وہ ان کو پہنیں گے تاکہ جو بلڈ کے اندر بعض دفعہ ایسے پروٹوزوہ ایسے بکٹیریا ایسے وائرس ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو لگ سکتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ پھیلیں پھر ایک صاف سوسری سلائیڈ کے اوپر سرنج کی مدد سے ہم ایک کترہ بلڈ کا اس سلائیڈ کے اوپر ڈالتے ہیں تھن سمیر بنانے کے لیے اور تھن سمیر بنانے کے لیے دو سلائیڈ ہم لیتے ہیں ایک وہ سلائیڈ اس کو پر بلڈ کا کترہ ہوتا ہے اور دوسری سلائیڈ ایک صاف سوسری سلائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم دوسری سلائیڈ جو بلڈ کی کترے والی ہوتے ہیں اس کو اوپر سیدھا رکھ کے واپس اس کو بلڈ کی قطرے کو ٹیچ کرتے ہیں اور پھر 45 ڈگری کے انگل سے 45 ڈگری کے انگل سے اس کو آگے گھسیٹ تو لے جاتے ہیں اور کوشی یہ کرتے ہیں کہ دونوں سریڈز کے درمیان کوئی بریک نہ آئے یہ بھی آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بلڈ سمیئر کو بنایا جا رہا ہے اور جب ہم بلڈ سمیئر بنا لیتے ہیں تو اس کو جج کرنے کے لئے دو طریقے ہیں ایک بیڈ بلڈ سمیئر ایک گوڈ بلڈ سمیئر بیڈ بلڈ سمیئر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ راستہ میں بریکیں لگی ہوئی ہیں جبکہ گوڈ بلڈ سمیئر ایک سموت بلڈ سمیئر ہے اور جو گوڈ بلڈ سمیئر ہے اس کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں اور اس کو آگے پروسس کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں اس سلائیڈ میں کہ جمزہ سٹین اور ایتھنول ہم لیب کیلئے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس سٹیننگ جارز ہیں جس کے اندر فکسنگ مٹیریل اور سٹیننگ مٹیریل موجود ہے اور یہ ہم ایک ایک سلائیڈ کو باری باری ان میں فکس کریں گے اور جیمدہ سٹین سے سٹین کریں گے اور سٹین کرنے کے بعد ہم اس کو سمپل وارٹر سے اس کو واش کر دیں گے یہ پروسیجر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائمر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم پراپرلی اس کو پورا ٹائم دے سکیں اب جب ہم نے تھن سمیرک بنا لی ہے تو اس کو ہم ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہوا پہ یا فین کے نیچے تو اسی دوران میں جب تک وہ ڈرائی ہوتی ہے ہم تھک بلڈ سمیر کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ الڈی بلڈ کلیکشن کا طریقہ کا اور آپ کو بتایا ہوا ہے جیس طرح آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اور ایک ڈرائپ جب ہم نے ڈالنا ہے بلڈ کا سرنج سے تو دوسری ایک سلائیڈ ساف ستری سلائیڈ لے کے بہرہ لگائیں گے بلڈ کے کترے کا اور وہ ایک تھک بٹن کی طرح کا وہ بن جائے گا جیسے کہ سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک تھک سمیر بلڈ کی جو سلائیڈ ہے وہ بنا لی ہے اب فردر ہم اس کو پروسس کریں گے اور پروسس کا وہی طریقہ کار ہوگا پہلے ہم اس کو ائر ڈرائی کریں گے پھر ہم اس کو فکس کریں گے ایتھنال کے ساتھ چاند سیکنڈ کے لیے اور پھر ہم پانچ منٹ کے لیے جیمزہ سٹین سے اس کو سٹین کریں گے یہ ہم جو سٹیننگ ریکس ہیں ان کے مدد سے ہم جو بلڈ سلائیڈ ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیننگ ریکس میں ہم جیمزہ سٹین ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم سٹین کر رہے ہیں تو جب ہماری یہ سٹین تیار ہو جاتی ہے سلائیڈ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں ہم ایزی لیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھک اور تھن سمیر جو ہم نے فکسنگ اور جو اس کی سٹیننگ ہے اس سے پہلے اس طرح کی ان کی شکل ہوگی اور اس کے لیے وہ بن جائے گا اور سٹین ہو جائے گا تو اس کی شکل کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آئیں گے یہ ہماری فینل لوک ہوگی تھن سمیر کے لیے آفٹر سٹیننگ ویڈ دیکھ جیمزہ سٹین اور جو کہ ہماری ڈیزائربل ہے یا جو ہمیں چاہیے تو اب جب سلائیڈ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ فکس ہو جاتی ہے سٹین ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو ائر ڈرائی کرتے ہیں اور ائر ڈرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پر ایک کترہ سیدھر وڈ آئل کا ڈالتے ہیں اور ہمارے پاس ایک میکروسکوپ جس میں آئل امرجن لینز لگا ہوتا ہے ہنڈر ایکس کے اوپر سٹیج میکرو لینز تو اس سلائیڈ کو ہم اس کے نیچے چیک کرتے ہیں اور جو ابزوریشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ایک نوڈ بک کے اوپر یا پریکٹیکل نوڈ بک کے اوپر لکھتے جاتے ہیں اور جو جو ہمیں اس میں پیراسائیڈ نظر آتے ہیں وہ بھی ہم اس میں لکھتے جاتے ہیں اور جو ہم بلڈ پروٹوزوہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ عام طور پر ببیزیا ہے اور تھلیریا ہے اور ان کی ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں جس میں ببیزا بوویس، ببیزا بائی جیمنا اور اسی طرح سے تھلیریا پاروہ، تھلیریا انولیٹا، تھلیریا اورینٹیلس یہ سارے شامل ہیں تو ببیزیا جو ہے وہ بلڈ سٹین میں یا ایک ہماری سلائیڈ میں وہ کچھ اس طریقے سے ڈارٹ کی طرح نظر آتا ہے آر بی سیز کے اندر اور اسی طریقے سے جو ٹرپنو سومز ہیں وہ بلڈ سلائیڈز کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑے کی طرح جو پیراسائٹ ہے یہ نظر آتا ہے یہ ہماری بلڈ سٹین ہے جو کہ ٹرپنو سومو پازیٹیو ہے اور اس طریقے سے جو پلازموڈیم ہیں جو ملیریل پیراسائٹس ہیں وہ ہمیں کچھ اس طریقے سے تھک اور تھن بلڈ سمیر میں نظر آتے ہیں اور اسی طریقے سے لیشمینیا جو کہ میں نے آپ اسے کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو کہ عام طور پر سکن ڈیزیز ہے اور ایک مکھی سے پھیلتی ہے اس میں بھی پروڈوزوم وجود ہوتے ہیں اور یہ اس کی لیشمینیا کے جو ایمیسٹی گوٹس ہیں وہ ہمیں کچھ اس طریقے سے سلائیڈ کے اندر نظر آئیں گے آفٹر سٹیننگ اور ایمیسٹی نسل کی گئے ہیں اور بلیتی نسل کی گئے ہیں ان میں یہ مارز زیادہ تر پائے جاتا ہے اور اس میں ہمیں جو تھنیریا انولیٹا ہے وہ کچھ اس طریقے سے بلڈ سمیر میں نظر آتا ہے اور اس کے بعد جو اینا پلازما اور اینا پلازما مارجنیل اور اینا پلازما سنٹریل ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہمیں بلڈ پیراسائٹس کے اندر یا اریتھروسائٹس کے اندر نظر آتا ہے اور فردر گائیڈ لائنز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگر آپ نے فردر آگے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے دیکھنا ہے یا مزید آپ کا دل کرتا ہے آگے پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس یہ بکس کی ایک لسٹ موجود ہے ان کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اور آگے مزید بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو سنا اور اس کے بارے میں آپ کے جو بھی پازیٹیو رائے ہو وہ آپ نے ہمیں آگاہ کرنی ہے تاکہ ہم اور بہتری کی طرف آپ کو سلائٹس بنا کر آپ کو دکھائیں اور سمجھا بھی سکیں موسیقی